ہائی گائیز، ویلکم بیکٹو آنادھر ویڈیو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ بلوگر ورڈ پریس سے کیوں بہتر ہے اور کیسے آپ ایک پینی بھی خرچ کے بغیر بلوگر کے درو پیسے کما سکتے ہیں بلوگر اپنے تمام یوزرز کو فری ہوسٹنگ پروائیڈ کرتا ہے بلوگر اپلوڈز اینڈ بینڈویڈ کے بھی چارڈ نہیں کرتا اگر آپ کسٹم ڈومین پر نہ جائیں تو بلوگر فری ڈومین بھی پروائیڈ کرتا ہے میننگ اگر آپ بلوگر پر کوئی بلوگ بنا دیتے ہیں تو ایک پینی بھی انویسٹ کیے بغیر آپ کا وہ بلوگ یا پھر وہ سائٹ لائف لانگ چلتی رہے گی اگر آپ ورڈ پریس یا وکس پر کوئی سائٹ یا بلوگ کرتے ہیں تو آپ کو اپلوڈز اینڈ بینڈویڈ کے ہر سال سو سے ڈیر سو ڈالر پی کرنے پڑتے ہیں اور اگر آپ اس اماؤن کو ٹائم پر نہ عدا کر پائیں تو آپ کی ویب سائٹ اور آپ کی پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے آپ نے نیوز وغیرہ میں اکثر سنا ہوگا کہ فلانی ویب سائٹ ہیک ہو گئی یا پھر فلانی بڑی ویب سائٹ ہیک ہو گئی بلوگر پر بنی ویب سائٹ یا بلوگ ورڈ پریس سے بہت زیادہ سیکیور ہوتے ہیں بلوگر پر بنی ویب سائٹ یا بلوگ باقی تمام ہوسٹنگ کے مقابلے میں بہت تیز لوڈ ہوتی ہیں اگر آپ بلوگر پر کوئی سائٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ٹریفک لانا اس لیے بھی آسان ہوتا ہے گوگل بلوگر کو اون کرتا ہے سیم اسی طرح جس طرح یوٹیوب کو گوگل اون کرتا ہے تو سرچ انجن بلوگر بلوگ یا یوٹیوب ویڈیوز کو پریورٹائز کرتے ہیں اور پریفر کرتے ہیں کہ پہلے ٹریفک بلوگر بلوگ یا یوٹیوب کی ویڈیوز پر ہی بیجا جائے اگر آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ میری ویڈیوز کو فالو کرتے جائیں گے تو آپ بہ آسانی اپنے بلوگ یا ویب سائٹ پر ایڈسنس اپروف کروا سکیں گے اور اپنی ویب سائٹ یا بلوگ پر آپ گوگل ایڈز لگا کر آن لائن ارنڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کسی بھی بھائی کو بلوگر ریلیٹڈ کوئی بھی کنفیوجن یا سوال ہوا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو گائز اپنا بلوگ سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں گوگل پر ایک فریش نیو جی میل اکاؤنٹ کرنا ہوگا اس اکاؤنٹ کو آپ نے دیہان سے سامال کر رکھنا ہوگا کاؤز ان فیوچر آپ اسی سیم اکاؤنٹ سے ایڈسنس کو اپروف کروائیں گے تاکہ آپ اپنی بلوگ یا ویب سائٹ پر ایڈ سلوٹس لگا کر آن لائن پیسے کمانا شروع کر سکیں سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو بلوگر ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر جانا ہوگا اپنے نیو لی کریٹڈ جی میل اکاؤنٹ کے ثرو آپ یہاں سائن ان کریں گے لاغ ان ہوتے ہی آپ Create Your Blog پر کلک کریں گے Choose a name for your blog میں آپ اپنے بلوگ کا tl type کریں گے and then آپ Next پر کلک کریں گے Choose a URL for your blog میں آپ URL یہاں پر type کریں گے and then آپ Next پر کلک کریں گے Display name میں آپ وہ نام type کریں گے جو آپ کے بلوگ پر as a author appear ہوگا تو ہم یہاں پر Nix Navi type کر لیتے ہیں اب آپ فنش پر کلک کر دیں پروسیسنگ لکھائے گا اور کچھ دیر میں آپ کا نیو بلوک کریٹ کر دیا جائے گا تو گائیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کچھ کلکس میں ہم لوگوں نے اپنا پہلا بلوک کریٹ کر لیا یہاں لیف سائٹ پہ اگر آپ ویو بلوک پر کلک کریں تو آپ اپنے بلوک کو لائف دیکھ سکتے ہیں تو گائیز اپنی نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے نیو لی کریٹیڈ بلوک پر نیو پوست اور پیجز پبلش کر سکیں گے اور اپنے بلوک کو فولی ایسی اپٹیمائز کر سکیں گے مزید انٹرسنگ اپ ڈیٹس کے لیے بلوگر مینٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو فور ووچنگ آنڈ آنڈ آل کیچو آنڈ آل کیونڈ آل کیا دیکھ دوسرے